بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہم نے سٹارٹ کے سٹارٹ کر یہ فارمل لاجک لیکچرز کے ایک پلی لیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا پارٹ نمبر وان دیکھ لینا ہے ہم بیسکلی کیا کر رہے ہیں ہم پارٹ نمبر وان بنایا تھا اور آج میں اس ویڈیو میں اس کی ہاف ٹائپ سے رہ گئی تھی وہ میں ڈسکس کروں گے تو ہم نے سب سے پہلے فرس ٹائپ دیکھنا ہے پارٹ نمبر وان دیکھنا ہے پھر اس لیکچرز پر موک کرنا ہے تو اب ہماری فرس ٹائپ کیا ہے ہماری فرس ٹائپ ہے سٹروم ان فالیسی سٹروم ان فالیسی اکرد ہے جب ہم کسی پرسن کے آرگیومنٹ سے منہ کرنا چاہتے ہیں جو اڈریس ہم کیا کرتے ہیں کہ جو پرسن ہمیں آرگیومنٹ دیتا ہے نا ہم اس پرسن کے ویک اور جو اس کا ڈسٹورٹڈ وڈین ہوتا نا ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے کوئی فرینڈ ہے اور آپ ہیں تو آپ اس نے کوئی آرگیومنٹ دیا اب آپ کیا کریں گی کہ آپ نے جب اس نے کوئی پڑھا نہیں اسے گلتی کی ہوگی اب اس نام پر اس کے اسے تانے دینے لگ جائیں گے کہ نہیں نہیں یار تم نے گئے کیا تھا تم نے گئے کیا تھا کبھی کوئی غلطی کی ہوگی جس کو کافی ٹائم ہو جائے گا اب اس پاس سے اڈریس کر لیں گے اسے ٹھیک ہے اب اس کے آرگیومنٹ پر نہیں دیکھیں گے کہ وہ کتنا اچھا آرگیومنٹ دے رہا ہے یا کتنا بڑا آرگیومنٹ دے رہا ہے آپ سیدھا اس کے ویک اور ڈسٹورٹڈ وڈین کی طرف چلے جائیں گے 17 person is a misrepresentation of an opponent position or a competitor product to taught one own argument or a product as a speed here اب اس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں اس سے پہلے ایک دفعہ ایک definition یہ بھی ہے سٹروم ان آرگیومنٹ اور سٹروم ان فالیسی is a type of a logical fallacy کہ ہم ہم پر اس لوجیکل فالیسی کے ایک ٹائپ ہے that occurs when someone distorts اور misrepresent their opponent position to make it easier to defeat ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے opponent جو ہوتا ہے جو مخالف ہوتا ہے اس کو ہم misrepresent کرتے ہیں اس کے distorted وڈین کو اس کے weak وڈین کو تاکہ ہم اسے آسانی سے شکرس دے سکیں حرا سکیں تو اب اس کے اگزیمپل دیکھتے ہیں ایک ہمارے پاس politician a ہے اس نے کیا کہا i think that we should not allocate any more funds to the defense budget resident ایک wallition a اس نے ایک اپna suggestion دیا توہ پولٹیکشن bیاq آیاں توہ پولٹیکشن بیاک دیا آہاں dur سہ چلہ پوڈی بی آپ ٹٹری دیفنسی اور سٹروم ان سےogn cuking وہی اور ہے اکی اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہی رہا ہے colleagues بھی کیا کر رہا ہے وکر lanç رہتھے ہیں یہ ایک اپنے سے لوگ آ جانتے ہیں جنڈ اسپ ہر چہتے ہیں کس کتنے وض腐ات ہیں لیکن اللہ çیم Remote کہ وہاں سے رہا تھا فرص ایک ایکار ف elegant ہمیں نیگٹیف دکھائی رہا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اب دفاع نہیں کرنا دفنسلس چھوڑ دیں aspect of it and giving the impression اور وہ کیا impression دے رہا ہے that his or her aim کہ اس کے بات کر رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے is to leave the country defenseless کہ ہم اپنی country کو defenseless چھوڑ دیں this is more of an appeal to the audience prejudices than a valid counter argument بے شک اس نے کوئی بات کر کہ اس کے بجے کتنے بھی وجہ ہاتھوں کوئی اچھی وجہ ہو کوئی بڑی وجہ ہو لیکن politician b نے کیا کر دیا foreign politician a کے اوپر اپنا کیا کر دیا strong and create کر دی اچھا اچھا تو تم یہ چاہتے ہو کیا اس نے کہا کہ ہم اپنی country کو defenseless چھوڑ دیں اس نے ہمارے اس کے claim جو negative aspects تھا وہ ہمیں دکھانے کی کوشش کیا تاکہ ہم جلدی اسے جو politician ہے اسے reject کر کے politician b کو accept کر لیں basically اس میں strong and make not completed ہے اس کو ہم defeat کرنے کے لیے ہرانے کے لیے کیا کرتے ہیں اس کے weak path جس کا weak area weak point ہوتا ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں hopes آپ کوئی clear ہو گئی ہوگی okay next one is appeal to an appropriate authority when we concerned with a person who is not the right authority in that field کیا ہم نے کوئی IT کا کام کروانا ہے تو ہم کسی physics والے بندے کے پاس تو ہمارا تو کام نہیں ہوگا with the person who is not the right authority وہ یہ physics والے کو IT کی کوئی authority نہیں ہے اور when we concerned with the person who has not the expertise in that area یا پھر ہم کسی ایسی area کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی اسی area میں کوئی special قسم کا کام کروانا ہے تو ہم اپنے کسی دوست سے کہتے ہیں یار تم اس area میں جاؤر میرا کی کام کروانا ہے لیکن آپ کے دوست کے پاس تو یہ authority نہیں ہے اس area کی دیکھیں تو اس کی example دیکھیں دیکھیں اس میں کیا ہے chemistry teacher said that اقبال is a good point chemistry کا teacher ہے اور اس نے اقبال کی بڑھ میں اب chemistry کا teacher point میں تو اچھا نہیں اب اس نے صرف ایک بتا دیا ہے اور اسی طرح سیکنڈ ڈیگزیمپل اور اسی طرح سیکنڈ ڈیگزیمپل کہ army chief says that Imran Khan will be the next prime minister اب اسی طرح جو army chief ہے یہ politician سے جو اس کا کوئی link نہیں ہے ٹھیک یا ٹھیک یا ٹھیک next one red hiring red hiring is a fallacy argument that distracts from the original topic یہ کیا کرتے ہیں میں distract کر دیتے ہیں کا original topic سے some refer to this type of argument as a smoke screen کہ ہمیں smoke screen دکھایا جاتی ہے okay اس میں ہمیں بسیکلی کیا کرنا آتا ہے ہمیں original topic سے ہمیں distract کیا جاتا ہے okay اب یہ بسیکلی کام پر use ہوتا ہے mystery, thriller and dramatic novels میں use ہوتا ہے political speeches میں use ہوتا ہے children conversation with their parents بزنس آناؤنسمنٹ گورنمنٹ انفرمیشن ریلیزز این کونٹروورشل کنورسیشن یہ جو ریڈ ہیلنگ ہوتی ہے یہ بیسیکلی ان سب میں یوز ہو رہی ہوتی ہے اب اس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں کہ ایک سن ہے وہ کہتے ہیں وہ ڈائیڈ it's really very hard to make a living on my salary کہ بابا میرا اپنی salary میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے تو فادر کیا کرتا ہے تو اس کو consider yourself lucky son اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا salary سے دھیان اٹھا کے اس کو distract کرتا ہے اس کے original topic سے اب وہ کیا کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو خوش قسمہ سمجھو کہ تمہارے پاس یہ بھی موجود ہے خوش لوگوں کے پاس یہ بھی موجود نہیں ہوتا یہ فادر نے کیا کہ ہے اسے distract کرنے کی کوشش کی ہے اب next part کرتے ہیں history generalization when a person moves from a particular case to a general case جب person particular case سے general case کی طرف move کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں history generalization اور second definition کیا ہے when a person generalize a particular case اور an event جب کوئی person ایک particular case کو generalize کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھی ہم history generalization کہتے ہیں اب اس کے example دیکھتے ہیں okay ملیہ is a good actress and she wear iron ring so all actresses wear iron ring اور a good actress اب دیکھیں پہلے ہم نے ملیہ particular چیز کے بارے میں particular person کے بارے میں بات کی پہلے ہم نے particular کیا پھر all actress مطلبہ پھر ہم نے اس case کو general کر دیا سب کیوں پر apply کر دیا اب second example دیکھیں when a specific car do accidents then you consider that all car of that type پہ آپ کوئی بھی car لگا لیں کہ اگر کوئی specific if one car کسی بھی company کی کہ اگر وہ car accident کرتی ہے تو مجھے امید ہے کہ اس company جتنے بھی cars ہوں گے وہ accident کریں گے پہلے ہم ایک کر کے بارے میں بات کر رہے ہیں پھر ہم نے اسے all cars کے پڑے پلائی کر دیا okay thanks for your time hope so آپ نے میرے ساتھ اس سبجیکٹ کے جرنی کو انشوائی کیا ہوگا آپ نے سمجھ لیا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی کیری ہو کوئی بھی help چاہیے ہو تو مجھ سے کمنٹ بکس میں ضرور contact کریں آپ مجھ سے انسٹرگرام پہ بھی ڈیم کر سکنے ہیں جیسے بھی آپ کے آسانی ہو لیکن اپنا precious feedback مجھے کمنٹ بکس میں ضرور دیجئے گا اب ملاقص ہوگی کسی نئے سبجیکٹ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی